اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار آسان موائسٹ ونیلا کیک کی ریسپی اور اسے میں بناؤں گی فرائی پین میں تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو کسی بھی اوکیجن میں بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ پہلے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں ونیلا کیک بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ڈیڑھ کپ یعنی کہ 186 گرام میدہ جس کو آپ میجرنگ کپ سے یا پھر اگر آپ کے پاس میجرنگ سکیل ہے تو اس سے میجر کر کے نکال لیں اور ایک سائٹ پہ رکھ لیں آدھا کپ یعنی کہ 113 گرام آپ کو چاہیے انسالٹڈ مکھن یا پھر آپ کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ویجیٹیبل کنولا آپ کوئی بھی لے لیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے پونہ کپ یعنی کہ 150 گرام چینی یعنی کہ 1 فورت کپ آپ نے تین دفعہ لینا ہے اس کے علاوہ آپ لیں گے تین عدد درمیانے سائز کے انڈے اور یہ روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ڈیڑھ چاہیے کا چمچ بیکنگ پاورڈر ایک چاہے کا چمچ ونیلا ایسنس یا پھر آپ ونیلا ایکسٹرک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چتھوئی چاہے کا چمچ نمک چاہیے ہوگا اس کے علاوہ آپ لیں گے آدھا کپ یعنی کہ 120 احمل دودھ یہ بھی روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اب سب سے پہلے آپ ڈرائے انگیڈینٹس کو چھان لیں تو اس کے لئے آپ ایک بول میں چھننی رکھ کر اس میں شامل کریں میدہ نمک اور بیکنگ پاورڈر اب ان تینوں چیزوں کو آپ چھان لیں اس کے بعد اس کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں اور ڈرائے مکچر کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب ایک بڑے سائز کا بول لے کر اس میں آپ شامل کریں مکھن مکھن جو ہے سوفٹ ہونا چاہیے اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو بیٹ کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کو آپ ایک منٹ کے لئے بیٹ کر لیں اتنا کہ یہ لائٹ اور کریمی ہو جائے اب آپ اس میں شامل کریں چینی اور چینی ڈال کر آپ اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ جو چینی کا دانہ ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ بالکل لائٹ اور فلفی ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں ایک ایک کر کے انڈا شامل کریں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے ایک انڈا ڈال کر ساتھی اس میں ونیل ایسنس ڈال دیں اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں تاکہ تمام چیزیں آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں پھر اس میں دوسرا انڈا شامل کر دیں اور اس کو بھی اچھے سے بیٹ کر لیں آخر میں تیسرا انڈا شامل کر کے اس کو ایک بار پھر اچھے سے بیٹ کریں اس کے بعد آپ اس میں ڈرائی مکشر دو پوشنز میں کر کے ڈالیں اور ساتھی اس میں دودھ بھی دو پوشنز میں کر کے شامل کریں اور اس کو اچھے سے مکس کریں ایسا کرنے سے آپ کو اسے مکس کرنے میں آسانی ہوگی باقی کا بچاوا بھی مکشر شامل کر دیں اور دودھ بھی ڈال دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں وانیلا کیک کا بیٹر تیار ہے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھک ہے لیکن اگر آپ اس کا بیٹر آئل سے بنائیں گے تو وہ تھوڑا سا پتلا بنے گا اس کو فرائپن میں بنانے کے لیے آپ کو چاہیے آٹھ انچ یا پھر آپ ساڑھے ساٹھ انچ کا بھی نان سٹک فرائپن لے سکتے ہیں فرائپن میں آپ شامل کریں ایک چائے کا چمچ کوکنگ آئل اور اس کو آئل سے اچھے سے گریس کر لیں اس کے بعد فرائپن کو آپ میڈیم لو ہیٹ پہ ایک منٹ کے لیے گرم کر لیں اس کے بعد آپ اس میں ایک کب کیک بیٹر کا پور کر دیں پھر بیٹر کو پین میں ایونلی پھیلالیں اس کے بعد اس کو کور کریں اور میڈیم لو فلیم پہ چھے سے سات منٹ کے لیے بیک کر لیں میرے پاس تقریباً سات منٹ میں کیک تیار ہو گیا ہے سینٹر میں ٹوتپک ڈال کر چیک کریں تو یہ دیکھیں کہ بلکل صاف آئی ہے تو اس کو اب آپ وائر ریک پہ نکال لیں اسی طرح سیم سٹیپ آپ ریپیٹ کریں گے اور باقی کے بھی کیک آپ بنا لیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فرائی پین کا سائز کتنا ہے اگر آپ سیم سائز کا فرائی پین یوز کر رہے ہیں تو آپ کے تین کیک اس میں تیار ہو جائیں گے دوسرا کیک بھی آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی اچھے سے بیک ہوا ہے اس کو بھی اب آپ وائر ریک پہ نکال لیں تو یہ دو کیک میں نے آپ کے سامنے ہی تیار کیے ہیں تو تیسرا ابھی میں بیک کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ کتنا سوفٹ اور موائسٹ کیک بنا ہوا ہے اس کو اب آپ وائر ریک پہ رکھ کر کمپلیٹلی تھنڈا کر لیں جب کیک تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد آپ کیک سے سمال سائز کی بول یا پھر پلیٹ لے کر اس کے کناروں کو اس طرح سے کٹ لیں اور اسی طرح پر آپ اس کی باٹم سائیڈ کا جو کرسٹ ہے اس کو بھی ٹرم کر لیں تو یہ ایک کیک میں نے آپ کے سامنے کٹ لیا ہے اسی طرح پر آپ نے باکی کے بھی کیک کو اسی طرح سے کٹ لینا ہے اور اس کے باٹم پارٹ کو ٹرم کر لینا ہے اب ہم اس کی فروسٹنگ تیار کریں گے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے دو کپ یعنی کے چار سو اسی ایمل ویپنگ کریم جسے ہم ہیوی کریم یا ڈبل کریم بھی کہتے ہیں کریم کو آپ نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے فریزر میں رکھ کے تھنڈا کر لینا ہے اور ساتھ ہی بول کو بھی اور ویسک کو بھی آپ تھنڈا کر لیں گے اب آپ اس کو ایک منٹ کے لیے میڈیم سپیٹ پہ بیٹ کر لیں اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں آدھی چائے کا جمچ اور ساتھ ہی اس میں چھے کھانے کے جمچ پودر شگر کے ڈال دیں اور یہ آپ اس میں چھان کے ڈالیں گے اس سے آپ کو اسے بیٹ کرنے میں آسانی رہے گی اس کے بعد یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں یہ شامل کر سکتے ہیں یہ سٹیبلائزر ہے جو کہ کریم کو تھک رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اب آپ اس کو میڈیم سپیٹ پہ دو منٹ کے لیے بیٹ کر لیں اتنا کہ کریم تھوڑی سی تھک ہو جائے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کریم کو کوئی کلر دینا تو اپنی پسند کا کوئی بھی فوڈ کلر آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں میں اس میں ریڈ جیل فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اس سے کریم کا جو کلر ہے وہ پنک ہوگا اور اب آپ اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ کریم جو ہے اس کے سٹیف پیکس بن جائیں اور کریم تھک ہو جائے مزیدار سی فروسٹنگ تیار ہو گیا ہے اس کو اب آپ فریج میں رکھ دیں کیک کو سوک کرنے کے لئے ہم شگر سیرپ تیار کریں گے جس کے لئے آپ ایک بول میں شامل کریں آدھا کپ گرم پانی اور ایک چوتھائی کپ چینی اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں کہ چینی پانی میں ڈیزولو ہو جائے تو اب ہم کیک کو اسمبل کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کیک بورڈ پہ کیک کی فس لیئر رکھ دیں اور اس کو آپ شگر سیرپ سے سوک کر لیں اس کے بعد آپ فس لیئر فروسٹنگ کے لگا دیں کریم جتنی پسند کرتے ہیں آپ اتنی لگائیں اس کے بعد اس کے اوپر کیک کی دوسری لیئر رکھ دیں اور اس کو بھی شگر سیرپ سے سوک کر لیں اس کے بعد دوسری لیئر فروسٹنگ کی لگا لیں اس کے بعد کیک کی تھرڈ لیئر کو شگر سیرپ سے سوک کر کے رکھ دیں اور کیک کی اپر سیرپ کو بھی شگر سیرپ سے سوک کر لیں اس کے بعد کیک کی سیرپ کو اور اوپر سے فروسٹنگ سے کور کر دیں اور اس کے بعد شیلز بنا لیں اسی طرح پر بارڈم پہ بھی سیم ٹپ یوز کرتے ہوئے آپ شیلز بنا لیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو سینٹر میں آپ اس پہ فریش سٹرابری سے بھی اسے ڈیکوریٹ کر سکتے میں آج اس کو سپرنکل سے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں اور ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو سرف کریں اور انجوائی کریں تو یہ تھی آج کی ریسپی وانیلا کیک امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور مجھے فیڈبیک دے کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنی دوستوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں ساتھ ہی ساتھ میرا فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج بھی ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آنگی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی